گرمخو سدگرو کی نام کا سچا آدھار ہے سیوک کو سدیو یہی دھیان رکھنا چاہیے کہ سیوک کرتے کرتے اس مایہ کے تُچھ آنند میں میری سرتی تو نہیں اُلج گئی کارے کرنا ہے پرنتو پرسن اچھت رہنا ہے اپنی واسطوک نے دی سچے نام کا دھن اس کی سدیو نگرانی کرتے رہے تو سیوک کو گیات ہو جائیں گا کہ سترک ہو کر رچی پورن کارے کریں اور وشیش دھیان دے تو پونجی سرکشت رہیں گی سیوک کو مان ہو تو سدیو یہی ہو کہ میرے ستگرو پورن ہے مجھے تینوں لوکوں میں کسی کا بھے نہیں ہے یہی پورن وشواس ہیں تو سنسار کی کوئی بھی ہستی آپ کو بھے بیت نہیں کر سکتی کیونکہ اس بھکتی مارک پر جس کو چھلنا ہو وہ اپنے وچاروں کو درڑ رکھیں سدگرو کا بھے رکھ کر دکھوں سے نربہ رہیں کبھی گراوٹ کے وچار من میں سماوشت ہو جائیں تو انہیں پنہ اتھان کے اُڑ لے جانے کا پریت نہ کریں جیسے ایک بالک چلنا سیکھتا ہے تو وہ گرتا ہے پھر اُڑتا ہے پھر گرتا ہے پھر اُڑتا ہے ویسے ہی سیوک اپنے آپ کو چھوٹے بالک کی بات ہی سمجھے یہ سفلتا کی ایک سیڑھی ہے ستسنگ سنجیونی بھوٹی ہے جس سمیں ستسنگ ہو دھیان سے سن کر عمل کرنا ہے بولنے والا چاہے کوئی بھی ہو پرنتو انہیں پرینہ تو مالک کی ہی ہوتی ہیں تم وے وچن گانٹ باندھو تم میں پریورتن اوشے ہی آئیں گا ستگرو کو انتریامی سمجھ کر برائی سے بچو یہ وشواس رکھو کہ میں جو کچھ بھی کرتا ہوں ستگرو چیتین پروشیں وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں ان سے کچھ بھی نہیں شپا وہ سب کچھ جانتے ہیں مالک کو سرو ویعاپک انتریامی اور سرو قلع سمرت سمجھو لالچ کے وشیبوت ہو کر پاپ اور انیائے نہ کرو گرمکوں کی سنگتی کھوش کھوش کر کرو اور منمک کی سنگتی ایک پل بھی نہ کرو ابیمان کا مارگ کال کی اور اور نمرتہ کا مارگ دیال کی اور جاتا ہے من کی مطی پر چاہے کتنے ہی تیرت تب پدان کر لو تو بھی پورن ستگرو کی شرن گرہن کی ابنا اور ان کی کرپا کے ابنا مکتی نہیں ملتی ناٹکیاں سینیما دیکھنے سے ہمارے من میں ایسے وچار اٹھتے ہیں جو کی بکتی مارگ میں انتی کے لیے بادہ ڈالتے ہیں اسی لئے من کے وچاروں کو بھٹکنے سے بچانے کا کیول ایک ہی سادن ہے اسے ستسنگ کی طرف لگایا جائے ادھار چھت بنو تنگ دل میں پربو نہیں آسکتے یدی من کو جیتنا چاہتے ہو تو سر و پرطھم اندریوں پر نینترن کرو منشہ کو اچھی شکشہ جہاں سے بھی اور جس سے بھی ملے گرہن کر لینی چاہیے اس کے لئے چھوٹا بڑا جاتی پاتی کا کوئی پرشن اتپن نہیں ہوتا اپنی نیت کو سوشے اور نرمل رکھو کسی سے شل کا پٹ نہ کرو کوئی بلا برا کہے تو چپ سے ساہتہ لو ادھک نین نہ کرو پراتہ کال شگرہ اوٹ کر بجن ابیاز کرو کیونکہ گروہ کی شبد کے ابیاز سے آنترک آنکھ کھلتی ہیں جس سے جیو ستے استے کو پہچان کر دھوکے سے بچتا ہے دہر مالک کی دی ہوئی امولی دات ہیں جسے یہ پرابت ہو وہ اتینتی سو بھاگیوان ہیں اس کی تلنام سنسار کا دھن نگڑنیاں ہیں اس لئے یدی سنساری دھن چلا جائے تو کوئی بات نہیں پرانتو دہرے کو ہاتھ سے جانے مت دو سمپورن گرنت ستسنگ ایوم سنتوں کی نام کی مہمہ سے اوت پروت ہیں جو بھاگیوان ان وچنوں کا انو سرن کر سچے سنت ستگرو کی شرن گرہن کر ان کے نام کی کمائی کرتے ہیں ان کا بیڑا نسچے ہی پار ہوتا ہے یہ سارا سنسار من کے کارن ہی دکھی ہیں پھر ایسے شترو کا کہنا مان کر سکھ کی آشا کیسے رکھتے ہو شریصدگرو کی آگیا کے چھستر سے من کو مارو تو صدیو سکھی رہوں گے جیسے کہ ایک راجہ تھا اس نے اپنے آس پاس کے چھوٹے بڑے کئی راجوں کو لڑائی کر کے اپنے ادھین کر لیا تھا تب اس نے اپنا نام راجہ سروجیت رکھوایا سبھی لوگ اسے مہاراجہ سروجیت کر کے کہتے تھے اب وہ راجہ اپنے من میں بھی بڑا خوش تھا کہ میں تو اب سروجیت راجہ بن گیا ہوں اب راجہ کی جو ماتا تھی وہ بڑی ہی ویچار شیل تھی جب راجہ گھر جاتا تھا تب ماتا اپنے بیٹے کو سروجیت راجہ نہیں کہتی تھی بلکہ پہلے کے نام سے پکارتی تھی ماتا کے ان شبدوں کو سن کر راجہ دل میں بڑا دکھی ہوتا تھا پرندو کیا کرے ماتا کو کچھ کہے بھی نہیں سکتا تھا تو ایک دن ایسا ہوا کہ راجہ کی ماتا نے جیسے ہی راجہ محل میں آیا تو پہلے والے نام سے پکارا اب اس دن تو راجہ سے رہا ہی نہیں گیا پہلے ہی وہ اس بات کو لے کر دکھی تھا ماتا کو کہنے لگا کہ ماتے آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ میں نے سب راجہوں کو جیت کر اپنا نام سروجیت راجہ رکھوایا ہے سب لوگ تو مجھے راجہ سروجیت کے نام سے پکارتے ہیں پرندو جب بھی میں محل میں آتا ہوں تو آپ مجھے وہی پہلے والے نام سے پکارتے ہیں آپ کو بھی تو مجھے سروجیت راجہ کہنا چاہیے پریمیوں اس راجہ کی جو ماتا جی تھی وہ بڑی ہی ستسنگی تھی روانی وچار رکھنے والی تھی اپنے بیٹے کی بات سن کر اسے اپنے پاس پیار سے بٹھایا اور اپنے بیٹے سے کہنے لگی بیٹا مجھے بڑی خوشی ہوں گی کہ میرا بیٹا سروجیت بن جائے تو تو اپنے آپ کو باہری شطروں کو جیت کر سروجیت سمجھ رہا ہے پرندو میں تم سے اتنا ہی پوچھتی ہوں کہ تمہارے اندر جو قام کرود لوگ موہ اور اینکار یہ جو من میں بڑے باری شطروں رہتے ہیں کیا کبھی ان شطروں کے ساتھ بھی لڑائی کی ہیں کیا تم نے اپنے من کو جیتا ہے یہ جو قام کرود لوگ موہ اور اینکار ہے ان کو جیتا ہے بیٹا جب تک تمہیں ان اندر کے شطروں کو نہیں جیتا میں تم کو سروجیت راجہ کیسے کہہ سکتی ہوں پرندو سب سے پہلے تم اپنے من کو جیتو بعد میں میں تمہیں سروجیت کہا کروں گی اور مجھے اس میں بڑی خوشی ہوں گی اپنے ماتا کے یہ وچند سن کر اس راجہ کی آنکھیں کھل گئی ہاتھ جوڑ کر اپنی ماتا سے شما مانگنے لگا گرمکھوں یہ پرسنگ اکثر ہمارے سدگرو داتا دین دیال جی شریعت رتی اپاچھے گروہ ماراج جی جب بھگوے چولے میں تھے اس سمیہ سنایا کرتے تھے من ریپو جیتا سب ریپو جیتے من ریپو جیتا سب ریپو جیتے یہ ایک ہی شبد کو دو بار اچارن کیا گیا ہے اس کا قارن یہی ہے کہ اس کے ارث بھی الگ الگ ہیں پہلا یہ ہے کہ من ریپو جیتا سب ریپو جیتے کہ جس کا من روپی شترو جیویت ہے مطلب اس کے سبی شترو جیویت ہیں اور دوسرے کارت یہ ہے من ریپو جیتا سب ریپو جیتے کہ جس نے اپنے من روپی شترو کو جیت لیا ہے اس نے سبی شترووں پر وجہ پرابت کر لی ہے جیو اکیلا اپنے بل سے اس من اور مایہ پر وجہ نہیں پاسکتا اس لئے سچے سیوک کو چاہیے کہ ہر دم چھری سدگرو کی ساہتہ کی یاچنا کرے ایک چھنے کے لیے بھی سدگرو موسیقا